ہم کچھ ایسی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کی وجہ سے ہم اگر ہم اپنی سستی اور قائلی کو چھوڑیں تو ہم ترقی کر سکتے ہیں اگر کوئی ناکامی ہوئی ہے یا کوئی کامیابی ہوئی ہے یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ نہیں رہنے والی کوئی بھی عہدہ کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے یہ بات ہمیں اپنے آپ کو یقین دلا لینا ہے اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کریں ہر وقت ایک بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی پھر اچھا سوچیں اور ترقی کا سوچیں آئنسٹائن نے کہا تھا کہ فیلیر از سکسس ان پراغرس خیر میں یہ بات یاد رکھی کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے کوئی بھی شخص ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا اسلام علیکم جی میرے نام ہے ڈاکٹر شہزاد کریم میں ہوں آپ کا لائف ہیلتھ کوچ ہماری زندگی میں ہم بہت سارے لوگ آتے ہیں ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں جنہوں نے ترقی حاصل کی کامیابی حاصل کی اونچے مقام پہ پہنچے اور اپنے آپ کو انہوں نے بہت سکسسفل محسوس کیا لیکن اور بھی بہت سارے لوگوں جو یہ ان کو بڑی رش کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے لیکن کبھی آپ نے خود غور کیا کہ ہم وہ ترقی جو باقی لوگ کرتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے کہیں ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے تو ان جیسے نہیں بن رہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ پر سست محسوس کرتے ہیں ہمارا کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہم محنت میں ہی کرتے جس کی وجہ سے ہمیں وہ ترقی کے منازل ہمیں نہیں نصیب ہوتی اور ہم وہ مراحل بھی تین نہیں کر سکتے آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کی وجہ سے ہم اگر ہم اپنی سستی اور کاہلی کو چھوڑیں تو ہم ترقی کر سکتے ہیں امین بات یہ ہے کہ سستی اور کاہلی کو چھوڑا کیسے جائیں چند ایک چیزیں ہیں جگر ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں تو یقین رکھئے ان قریب آپ کا شمار بھی ان کامیاب لوگوں میں ہونے لگے گا جن کو آج ہم اور آپ رشت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چند ٹپس میں سب سے پہلی ہے حال میں زندہ رہیں ایک بات یاد رکھیں وہ بندہ جو اپنی ماضی کو یاد رکھے اور ہمیشہ اس کے بارے میں گھم رہے چاہے اچھی یاد ہو یا بری یاد ہو اسی میں گھم رہے گا تو وہ ترقی کیسے کرے گا یا وہ بندہ جو اپنے مستقل پر بارے میں کیالی پلاو ہی پکاتا رہتا ہو سوچتا رہتا ہو اور خود حال میں کچھ نہ کرے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے سو حال میں زندہ رہیں آج کل جو آپ کے پاس ہیں جو وسائل ہیں جو ایڈوکیشن ہے جو چیزیں اویلیبل ہیں ان کو استعمال کریں ان کے بارے میں غور کریں ان کے بارے میں سوچیں کہ ان سے ہم بہتر سے بہتر طریقے سے کام کیسے لے سکتے ہیں دوسری چیز ہے امپرمننس یعنی کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے اگر کوئی ناکامی ہوئی ہے یا کوئی کامیابی ہوئی ہے یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ نہیں رہنے والی کوئی بھی عہدہ کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے یہ بات ہمیں اپنے آپ کو یقین دلا لینا ہے یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں وقت تبدیل ہوتا ہے حالات تبدیل ہوتے ہیں اور ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ حالات اچھے بھی ہو سکتے ہیں بہتر بھی ہو سکتے ہیں ترقی بھی ہو سکتی ہیں اور کامیابی بھی حاصل ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہے سیلف اویرنس اپنے آپ کو جانے اپنی صلاحیتوں کو پہچانے ہر بندہ ہر کام نہیں کرسکتا کوئی بندہ ایک کام میں پرفیکٹ ہے کوئی بندہ دوسرے کام میں اچھا ہے جیسے کوئی بندہ کمپیٹر کا کام بہت اچھا کرلیتا ہے کوئی ڈرائونگ بہت اچھی کرلیتا ہے کوئی حساب کے طاب میں بہت اچھا ہے کوئی بینکنگ بہت اچھی کرلیتا ہے کسی کو میڈیکل فیڈ اس کو زیادہ بہتر لگتی ہے سو اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کیا بہتر کر سکتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ فلاں مندہ کس کام میں بہتر ہے آپ کو جو کام بہتر لگتا ہے جس کام آپ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں کمفورٹیبل محسوس کرتے ہیں جس کام کو آپ کا کام کرنے کا دل کرتا ہے اس کام کو کریں یقین کریں جب آپ کا کام آپ کا obsession بن جائے گا تو وہی لمحہ ہے جب آپ ترقی کر سکتے ہیں اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کریں ہر وقت ایک بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہم ہر چھوٹی سی کامیابی کو چھوٹے حصہ میں تقسیم پریں جیسے صبح اٹھ گئے یہ بھی ایک کامیابی ہے نماز پڑھ لی یہ بھی کامیابی ہے اگر اس دن واک پر نہیں جا سکے تو کوئی بات نہیں کل چلے جائیں گے لیکن جو چیزیں اچھی کیے ان کو تو یاد رکھیں یہ چھوٹی چھوٹی کامیابی ہیں آپ پر بڑی کامیابی کا حوصلہ دیتی ہیں اسی طرح ہر بڑے کام کو چھوٹے چھوٹے حصہ میں تقسیم کر لیں جب آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کو تقسیم کر کے ان میں کامیابی حاصل کریں گے آپ کا دل میں کانفیڈنس اور بڑے گا آپ یہ چاہیں گے کہ ایک کامیابی حاصل کیے تو دوسری بھی کی جائے تیسری بھی کی جائے ultimately یہ ہمارا جو بڑا گول ہے وہ ہم achieve کر سکیں گے اس کے بعد آتی ہے core values یعنی ہماری بنیادی اقدار جیسے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا وعدہ خلافی نہیں کرنی اپنے ٹائم پہ جو ہم نے کسی کو ٹائم دیا ہے اس ٹائم پہ پہنچنا ہے بڑوں کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے بڑوں کا اس نے سلوک سے پیش آنا ہے بچوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے یہ ہماری core values ہیں ان کا خیال رکھیں جب آپ ان core values کا خیال رکھیں گے تو ہر آنے والے شخص اور ہر آنے والے دن آپ کی عزت اور آپ کے احترام میں اضافہ ہوگا یہ آپ کو مزید confidence دے گا اگلی ٹپ ہے prioritize tasks اس کا مطلب ہے کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو کام کے لسٹ بنا لیں اور لسٹ کے دو ایسے ہوں ایک وہ کام جو زیادہ ضروری ہے اور ایک کام جو زیادہ ضروری نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ ہم سارے کام ایک وقت میں شروع کر دیں جو زیادہ ضروری والے کام ہیں پہلے وہ کرنے چاہیے اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اس سے آپ کی طاقت بھی بچے گی اور وہ جو ٹائم اور طاقت ہماری بچے گی وہ ہم کسی اور اچھے کام میں استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا جب بھی ترقی ہے جب بھی اچھا دن گزارنا ہے جب بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اپنے چیزوں کو prioritize کرنے کہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے اگلی چیز ہے کام میں وقفہ کریں جب ہم مسلسل کام کرتے ہیں ہم نہ صرف ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی تھک جاتے ہیں تو آپ کام کچھ دیر کے بعد کیسے ہو سکتے ہیں ایک چائے کا کپ پی سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں تھوڑا سا میوزک سن سکتے ہیں تھوڑی سی واک پہ جا سکتے ہیں کسی دوست سے بات کر سکتے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وقفہ کتنا مقتصر ہونا چاہیے صرف اتنا کہ جو آپ کو نئی انرجی نئی طاقت نیا حوصلہ اور نیا ولولہ دے دیں اس سے آپ ریچارج ہو جائیں گے اور وہ جو اگلا کام اور اگلا گھنٹہ پر استعمال یا دو گھنٹے کریں گے وہ یقین رکھئے کہ اس کی انرجی لیول ہی کچھ اور ہوگا پھر اچھا سوچیں اور ترقی کا سوچیں آئنسٹائن نے کہا تھا کہ فیلئر از سکسس ان پراغرس اس کا مطلب ہے کہ ہر ناکامی کامیابی کا حصہ ہوتی ہے اگر ہمیں ناکامی ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی ہمیں ناکامی ملے گی اب ناکامی ملی ہے تو ہمیں پوزیٹیو سوچنا ہے کہ اس ناکامی کو کامیابی میں کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ پوزیٹیو ہی سوچیں گے تو اللہ آپ کے طرف پوزیٹیو وائبز بھی دے گا جس سے آپ کو ساری چیزیں آپ کو پوزیٹیو یا اچھے طریقے سے ہوتی بھی محسوس ہونی شروع جائیں گے اور آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے کوئی بھی شخص ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا کوئی بھی شخص میں ہر چیز مکمل نہیں ہوتی ہر کسی میں کوئی بھی خامی ہو سکتی ہے تو آپ میں بھی ہو سکتی ہے مجھ میں بھی ہو سکتی ہے اس خامی کو ہم ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اس کے باوجود بھی دنیا میں پرفیکشن سوائے اللہ کی ذات کے کسی کے پاس نہیں ہیں تو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے اور اپنی خامیوں کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اگلا پوائنٹ ہے اسٹیبلش روٹین اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمیں سستی چھوڑنی ہے کاہلی چھوڑنی ہے ترقی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک روٹین بنا لینی چاہیے پسیل کس وقت ہمیں صبح اٹھنا ہے کس وقت نماز پڑھنی ہے کس وقت ناشتہ کرنا ہے کس وقت واک پہ جانا ہے اور اس کے بعد کب کام پہ جانا ہے اگر یہ روٹین بن جائے گی تو آپ روزانہ خود بخود بغیر نام کے اٹھ جائیں گے اور سارے کامیں روٹین کے ساتھ کریں گے اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا لوگوں کو بھی اندازہ جائے گا یہ وقت کے بھی پپند ہیں اور اپنے کام کے بھی پکے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کامیابی دیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹپس تھیں جو کہ ہم فالو کرے تو صرف اس سے ہم سستی بھی چھوڑ سکتے ہیں کائلی بھی چھوڑ سکتے ہیں اور یہ سفر ہے کامیابی کا یہ وہ سفر ہے ان لوگوں کی طرف جن کو ہم رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کل یہی لوگ یا ان جیسے اور بہت سارے لوگ ہمیں بھی اسی طرح ہی رشتے دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں کامنٹ کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیشن